السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین آج کے اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو ٹڈڈی کے بارے میں عجیب و غریب اور مکمل معلومات حدیث پاک اور قرآن پاک کی رشنی میں فراحم کروں گا لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں محترم ناظرین ٹڈڈی کو عربی میں الجراد اور انگلیش میں لوکشٹ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو دریائی اور دوسری سحرائی قرآن پاک کے پارہ سبتائی سورہ کمر کی آیت نمبر سات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کنزل ایمان میں ہے کہ نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈڈی ہے فیلی ہوئی یعنی قیامت کے دن جب انسان اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور زمین پر فیلیں گے تو یوں لگے گا جیسے کہ ٹڈڈیوں کا لشکر ہو ابن عمران سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹڈڈی آگر بیٹھی جس کے پرو پر لکھا ہوا تھا کہ ہم اللہ کا عظیم لشکر ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ہم نننانوے انڈے دیتی ہیں اگر سو ہو جائے تو پوری دنیا کو خوا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا لشکر ہے لہذا انہیں قتل نہ کرو مطلب یہ ہے کہ انہیں یعنی ٹڈڈیوں کو یوں ہی نہ مارو ہاں اگر نقصان پہنچائے تو مار سکتے ہیں ٹڈڈی جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو سخت اور بنجر زمین تلاش کرتی ہے جہاں انسان کا گسر نہ ہو پھر زمین میں سراخ کر کے انڈے دے دیتی ہے اور انڈے وہیں پڑے پڑے زمین کی گرمی سے ہی بچے نکال دیتے ہیں بچوں کو عربی میں الدبی اور جب کچھ بڑی ہو جائے اور پر نکل آئے تو انہیں غوغات اور جب اپنے عروض پر آ جائے یعنی نر جرد رنگ کا اور مادہ کالے رنگ کی ہو جائے تو انہیں الجھراد کہتے ہیں ٹڈڈی پاک ہے اور حلال بھی ہے اور اس کا گوشت مباہ ہے ٹڈڈی کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں دو آگے دو بیچ میں اور دو پیچھے کی طرف اس کے آزا میں دس جانوروں کی شکل پائی جاتی ہے اس کا چہرہ گھوڑے کا آنکھ ہاتھی کی گردن بیل کی بارہ سنگا کے سینگ شیر کا سینہ بچھو کا پیٹ گید کے پر اونٹ کی ران سطر مرگ کی ٹانگ اور ساپ کی دم یہ ہمیشہ لشکر کی طرح پرواز کرتے ہیں ان کے آگے ان کا سردار ہوتا ہے اگر وہ اڑتا رہتا ہے تو سب اڑتے ہیں اور اگر بیٹھ جاتا ہے تو سب اتر جاتے ہیں ان کا لعاب ہریالی کے لیے زہر ہے اگر ان کا جن کسی خیت یا خلیہان میں اتر گیا تو سمجھو وہ پورا برباد ہو گیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ٹڈیو کو بھیج دیتا ہے قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فیرونیو پر ٹڈیو کا عذاب بھیجا تھا اللہ نے ہزار مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جن میں سے چھ سو دریا میں چار سو خشکی میں آباد ہے مگر جب بھی اللہ کسی مخلوق کو فنا کرنا چاہے گا تو پہلے ٹڈیو کو فنا کرے گا پھر باقی مخلوق کو ٹڈیو کے فائدے میں سے ہے کہ اگر کسی کو رک رک کر پیشاب آتا ہو تو ٹڈیو کو مار کر اس کی دھونی دینے سے یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی کو استسکا کا مرض ہو تو ٹڈیو کا سر اور پاؤں لے کر اس میں درخت ریحان کی چھال ملا کر پینے سے اس مرض سے چھٹکارہ مل جائے گا چوتھائی بخار میں اگر لمبی گردن والے ٹڈیو کو تابیز کی شکل میں پہنا جائے تو چوتھے دن بخار اتر جائے گا اسی طرح اگر کسی کے چہرے پر چھائیاں ہو تو ٹڈیو کے انڈوں کو چہرے پر ملے تو یہ مرض جاتا رہے گا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ٹڈیو کو پکڑ کر کسی مٹکے میں محفوظ کرتا ہے تو اسے دولت ملے گی محترم ناظرین ٹڈی سے بچنے کے لیے بھی کچھ دعا بتائی گئی ہے اس کا میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک آپ کو آئی بٹن اور اینڈ سکرین اور ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا آپ وہاں جا کر اسے دیکھ لیں محترم ناظرین اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کومنٹ کے اندر اپنی نیک دعاوں سے مجھے نواز دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کر دیں اب مجھے اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ